نمستے دوستو UPSC اکھاڑا میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ میرے دوست اور ٹیم UPSC اکھاڑا کے ممبر دیرج کمار نے آئی ایف ایس کلیر کیا ہے دوستو اس ویڈیو بھی سپیشل اس لیے بھی ہے کیونکہ دیرج کو میں نے اپنے سامنے ایک بلکل ہمبل بیک گراؤنڈ سے جو سوئنٹ آتے ہیں گاؤں سے اور کیسو اس نے بلکل بیسکس اپنی تیاری سٹارٹ کی جہاں اس کو بلکل تنا پتا بھی نہیں تھا اور آج اس نے ایف ایس بن کے اچیو جو ایم کیا ہے وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھایا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم دیرج سے جانیں گے کیا ان کے سٹیٹیجری کیسے جو لمبا سفر ہے اس نے تیہ کیا ہے دیرج ویلکم ٹو پی سکھاڑا اور سچ پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے آئی سب سے پہلے دیرج میں یہی پوچھوں آپ سے کی جو آپ نے اچیو کی افیٹ اس کا کریٹ آپ کس کو دو گئی آئی ٹھیک یہ ایک کیومیلیٹیو ایفرٹ ہے سب سے بڑا یوگدان اس لنبی جرنی میں بھگوان کو سب سے بڑا شریہ دے ہوں گا اس کے بعد میں میرے پیرنٹس جنہوں نے اتنے لنبے سمیہ میں میرا ساتھ دیا مجھے ہر پل پل پر سپورٹ کیا اور تیسرا میری سوشل ویلتھ جس کو میں نے جنہوں نے مجھے اتنا بوشٹ رکھا کہ ایٹینی کوسٹ کچھ بھی ہو جائے مجھے ہر اس لیول کی مینٹرشپ جو ایک بچہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ گائیڈنس ملے وہ مجھے ملی ہے اور سب سے بڑا یوگدان تو میں اس چیز کو ایک نولیج کرنا چاہوں گا کہ 2011 یا 12 میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں اس چیز کو ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ میں نے بہت لوگوں سے پوچھا کیسے سٹارٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے لیکن we never was the one جس نے مجھے really بتایا کہ اس چیز کو ایسے سٹارٹ کرنا ہے تو ہماری جرنی ڈیفرینٹ ہے نہیں ہے لیکن he is the one جس نے مجھے بتایا کہ ایکچول میں ایسے تیاری کرتے ہیں سٹارٹ کیا پھر ہم نے جرنی چل رہی ہے اور دوستو بتانا جاؤں گا مجھے خود لگ رہا ہے لیکن مجھے خود لگ رہا ہے کہ میں خود بن گا ہوں اور بہت ہی خوشی کی بات ہے دیریج کے لئے فیملی کے لئے اس ویڈیو میں ہم ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ کرسپ پوائنٹ بتائیں گے جو ڈیو پیس سے گھاڑا اس میں کام کر رہے ہیں تو آنے والے کوشن میں ہم کیول آپ کو کوالیٹی ریلیبینٹ اور سمپلی فائید طریقے سے ہی سٹیٹیجی بتائیں گے تو دھیرت جو آنے والے اسپیرینٹس ہیں جو تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لئے میں آپ سے پیلا کچھ نہیں پوچھا جاؤں گا کہ آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں 17 ہو گیا 18 19 20 even 20 21 پریلیمس میں ایک ڈیفرینٹی گیم ہو رہا ہے ہر بار یہ نہیں کہ آپ نے پسیلیار انٹرویو دیا جوار پریلیمس کر لوگے پریلیمس ڈیفرینٹ بولگیم ہے کافی بچے پریلیمس کرتے ہیں لیکن کافی لوگ کم ہی سیلیکٹی تو آپ نے فوریسٹ کا لگاتار پریلیمس نکالا ہے تو پریلیمس کے لئے آپ کی کیا سٹیٹیجی کیا ڈیفرینٹ آپ نے کیا جو آپ کو لگتا ہے یہ پریلیمس کے لئے پریلیمس کے لئے پچھو گا میرے حساب سے تو جو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے جیتنا میرا ایکسپیرینٹس ہے جیتنا ہم نے کیوملیٹیو لی سکھا اس پروسس سے کیونکہ یہ اتنی انریچنگ پروسس ہے کی اگر ہم نہیں سکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہے کہ کہاں ایمپروو کرنے کی ضرورت ہے تو اس پروسس کی ڈائنمی سٹی کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک چیز پر فوکس کرنا پڑے گا ہی پڑے گا جو ہے ڈائنمیک آسپیکٹ میں سٹیٹک آسپیکٹ کو ڈھونڈنا ہم نے ایک چیز اوبزرو کی ہے سنس 2014 کی آؤٹ آف ہنڈرڈ سکسٹی اٹلیسٹ سکسٹی اور سیونٹی جو کوئیسٹن سے سیونٹی پرسنٹ ہے وہ سٹیٹک کا ویٹیج رہا ہے تو ڈوج میں اگر ہم بات کریں تو جو ہم آوایڈ کر دیتے ہیں اس چیز کو آوایڈ نہیں کرنا کسی بھی کنڈیسن میں وہ اگر سکسٹی ٹو سیونٹی کوئیسٹن ہم ٹھیک کرتے ہیں ایک ایک ہے بس جو آئے گی ملٹیپلی سٹی آف ریویزن سے سب سے بڑا ڈو ہے جو سٹیٹک کو ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں کئی نہ کئی کرنٹ کے چکر میں یا ریویزن نہ کرنے کے چکر میں اس کو نہیں کرنا ہے دوسرا پوائنٹ جو ہمیں دیکھنا ہے کہ مارکٹ کے ٹیسٹ شریز وو بہت چینج ہیں ہم ہر سال اس چیز کو observe کر رہے ہیں اپنے آپ دیکھا ہے کیسے پیٹرن چینج ہو رہا ہے کیسے فلکچویشن ہیں تو اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو UPSC کے questions کو سمجھنا ہے دیکھیں ان کو انیلائز کریں ری انیلائز کریں اور اگر ان کے کئی solution مل رہے ہیں کچھ آج کل platform's available انہوں نے اس کے solution ڈال رکھیں وہاں سے سیکھیں کہ اس پیپر میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں examiner کیا ہم سے پوچھنا چاہ رہا ہے تیسرا ایک point ہے جو ہم test series لگا رہے ہیں at least ایک test series پوری thoroughly comprehensively complete کریں 25-30 جتنے بھی test ہیں ان سے ایک ایک test میں ہم سیکھیں کیا چیز ہمیں کرنی ہے کیا چیز ہمیں نہیں کرنی کہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں کس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا ہے تو یہ ہمارے تین ڈوج ہیں ایسے ہی ڈونس ہیں تو جو نہیں کرنے avoid کرنے والی چیزیں ان میں سب سے بڑا ہے multiplicity of source ہم کیا کرتے ہیں ایک بک پکڑیں گے پھر تھوڑے دن مزا نہیں آئے دوسری تو سب سے جو بڑی avoid کرنے کی چیزیں multiplicity of sources کو avoid کرنا ہے سیکنڈ ہے کہ test series کو religiously follow کرنا ہے treatment negate کرنے میں help کرے final paper میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی paper کچھ نہیں سکھا سکتا بہت سی چیزیں ہوں گی جو ہمیں سکھا سکتی ہیں تیسرا ہے current affair ایک چیز کو ہمیں limit کرنے کی ضرورت ہے کہ current affair کا ڈر اور current affair کو بالکل reject کرنا دونوں کے بیچ میں ایک balance بنانے کی ضرورت ہے اور اس balance سے ہمیں output لینا ہے کہ کس چیز کو کتنا پڑھیں اگر current affair پڑھ رہے ہیں تو اس کو میرے حساب سے اس کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ یار 60% اگر میں ڈنگ سے کر لیتا ہوں تو 100 marks سے قریب پہنچ رہا ہوں اب مجھے 10-15 marks زیادہ لینے کا top سے تو اس کے according ہی current affair کو پڑھیں تین چار سبجیکٹ کو ثورولی کریں ایکنومکس ہوا انوارمنٹ ہوا سائنس ان ٹیک ہوا ان سے ریلیٹیڈ کرنٹ کو آپ یہ مجھے لگتا ہے basically لیتا ہے آپ جو static اس کو ثوڑا ویٹی جیادہ تیاری ہی ہوتا کہ کرنٹ 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 کرتے جاتے ہیں اور کرتے کرتے ہی ٹائم نہیں کر جاتے ہیں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ منا نہیں کر رہے ہیں نگلیکٹ کرنے کرنٹ کو لیکن اس کو لیمٹ کرنے اور جو سائنس ٹیک سائنس ٹیک کرنٹ 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 سیکنڈ کہا گے پریویس سیر جو کوشن یوپس سی کا ہے وہ آپ دیکھو اس سے آپ کا temperament سیڑتا جاتے ہوتا ہے یہ دیرا ہزارا ہم لگاتا ہے انلائز کرنے کی مین سپے بار ام فیبری ٹیس سریز پہ ریلائی کر سکتے کچھ پیٹ کر سکتے ہیں لیکن پری کا بیپر تمیشہ ڈیفرینٹ تو ہم ٹیس سی پریکٹیس کریں لیکن UPSC کوشن جرور دیکھیں تاکہ ایک آئیڈیا سیٹھو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور تھرڑ بات آپ نے جو بتا ہی ہو ایک ٹیسٹریز کو فولو کر رہے ہیں دیرہا ایک کوششن اور جیسے ہم یہاں پر سٹارٹنگ میں آئے تھے تو ہم کچھ بھی پڑھتے تھے رینڈم ہے نا دو تین سال ایسی نکال دیے پڑھتے افت بوت کرتے تھے لیکن شاہد ای گائیڈنس اندھی پروپ پر تو مجھے جو لگتا ہے کہ جو بچہ یہاں پہ آ رہا ہے اس کو ایک صحیح ٹائم پہ ڈائریکشن لے UPSC گھڑا میں ہم یہی ڈرائی کر رہے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کو گائیڈنس ہی ملے اپنے دو تین سال خراب نہ گرے تو وہ اسی موٹو پہ ریلی ویڈی سیمپلی فائیڈ پہ کام کرتے ہوئے میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نئے ایسپیرینٹس ہے ٹھیک ہے وہ مطلب ان کے مین رول کیا ہے ایک ایک جرنی ہے اتنی ڈائنمک جرنی ہے UPSC کی کی انٹللیس آپ اس پروشیس کے ساتھ خود کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے یا آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ایسا انڈیویجوال نہیں ملے گا جو آپ کو پول سٹار کی طرح گائیڈ کرے یا آپ کو اتنے سٹیپ یہاں پہ اس طریقے سے لینا ہے تو یہ پروشیس تھوڑی کمبرسم ہو جاتی ہے تو جو ایک سب سے بڑا پوزیٹیو اسپیکٹ ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا مینٹر ہونا چاہیے جو اس پروشیس سے جھوڑا ہو جس نے ایسا نہیں کی دس سال پہلے پری دیا تھا دس سال پہلے مینٹس لکھا تھا ایسا بندہ نہیں جس نے ہر پروشیس کو چیریز کیا ہے اس نے دیکھا ہے کہ کیسے 2017 میں کیسے ایک سٹیٹک کا اور کرنٹ کا بیلنس تھا 18 میں کیسے ڈیپیکلٹ پہ پر آیا لینڈی پہ پر آیا 19 میں کیسے پہ پر آیا 2020 میں کیسے پہ پر آیا اور اس سال کیسے ایک ڈینامی سٹی تھی کیسے کوششن تو جس مندے نے یہ پروشیس دیکھی ہو جس نے انیلائیز کیا ہو وہ انڈیویجوال کو گائیڈ کرے اس گائیڈ اور مینٹور کا سب سے بڑا یوگدان یہ رہے گا کہ وہ پروشیس کو سمودھ بنا دے گا جو ایک اینرڈی بچتی ہے آپ کو پتا ہے کہ مجھے اتنا ٹائم اس چیز میں ڈیورٹ کرنا ہے اتنے گھنٹے دینے ہیں پورا آپ کو ایک سسٹیمیٹک فریمورک منا کے آپ کو بتائیں پھر آپ اس پہ بس چلو آپ کو پڑھنا ہے ایک مینٹور کی گائیڈ گائیڈینٹس کی اکورڈنگ بس وہ فوکس رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو سکسیس ریٹ ہے اس کے چانسیز بڑھیں کیونکہ اس پروشیس میں اگر مینٹور نہیں ہے تو پانچ سات دس سال آپ کی اینرڈی بھی لوس ہوتی ہے آپ کا ایفرٹ بھی بڑھتا ہے اور جو ایک موٹیویشن نیول ہے وہ بھی گھٹتا ہے تو اس چیزن سب کو وائڈ کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک مینٹور کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کو ہر سال کے لیسن بتائیں کہ اس سال یہ چینج ہو رہا ہے ایسے پیٹن چینج ہو رہا ہے اپنے آپ کو ایڈپٹ کرنے میں ہیلپ کریں تو ایک مینٹور ہونا چاہیے اور دوسری بات کی ایک ہمیں ٹیمپرامنٹ بنانا ہے پیپر کے جو دو گھنٹے ملیں گے پیپر میں اس میں کیا ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے اب پچھلی بار ایسا لگ رہا تھا کی یار پتا نہیں کیا پیپر ہے لیکن سٹیل اگر آپ کو لگ رہا ہے کیا ٹپ پیپر ہے تو سب کے لیے ٹپ ہے وہاں پہ اگر ٹیمپرامنٹ بن گیا پھر کانی سیم ہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا پھر سکسس سائد نشتیت ہے تو کہیں نہ کہیں کلاس روم سے آپ ملوم ہے ڈیرس کی سیلیکشن سے میں آپ کو یہ تنا جو رو بطا سکتا ہوں کہ اب جو بھی بچے جو بلکل چاہے ہمبل بیکگراؤنس کو کچھ بھی نہیں آتا اگر وہ سچی مہنت سے اور سیکھنے کا اچھک ہے تو ضرور آئیے سویسر بن سکتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سب کو موٹیویٹ کروں اور دیراج ہم سب کے لئے موٹیویشن ہے لگا تار لگا رہا سکس اٹیمٹ نے آئی بس بنے دیراج اور اس بار دیراج کے پریلیمز بھی کلیر ہویا ہے تو میری تو بھگوان سے بس یہ ہی دو ہے کہ اگلی بار میں دیراج ایز آئیس کا انٹریل ہوں دیراج تینکیو شکریہ